فلم 92 میں ویلکم میں ہوں خالد توسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل میں ہم آپ کے لیے فلمی دنیا اور اس سے وابستہ لیجن فنکاروں کے فن اور شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلومات افضا ویلوگ پیش کرتے ہیں براہ کرم چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں حاجی نظیر خان سے شاید ہی کوئی واقف ہو وہ بغیر شباب کرانوی کے نام سے اکثر لوگ ضرور واقف ہوں گے ایک زمانہ میں ان کا نام سنماوں پر راج کرتا تھا وہ پاکستان کی فلمی دنیا کے نامور مصنف، گھیت نگار، فلمساز اور ہدایتکار تھے جنہوں نے کئی سپریٹ فلمیں بنانے کے ساتھ متعدد فنکاروں کو بھی اپنی فلموں کے ذریعے فلمی دنیا میں متعرف کر آیا جن میں سے اکثر آنے والے دور میں سپر سٹار بنے شباب کرانوی کا اصل نام حاجی محمد نظیر خان تھا جو انیس سو پچیس میں بھارتی شہر کرانہ میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد کی ہیل کٹنگ اور سٹائل کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جیس سے حاصل ہونے والی آمدن پر ان کا گزر بسر تھا وہ بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے تھے اس لئے نن محمد نظیر کو مدرسے میں داخل کرا دیا گیا جہاں سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا شباب کرانوی کو نوجوانی کے دنوں میں شیر و شائری اور لکھنے لکھانے سے لگا ہو گیا جس نے انہیں تخلیقی صلاحیتوں کا عملی طور پر مظہر کرنے پر امادہ کیا قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان لاہور آ گیا عدب و صحافت میں دلچسپی کی وجہ سے وہ فلموں اور فلم دنیا سے بہت متاثر تھے اس لئے انہوں نے فلم دنیا میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا شباب کرانوی نے فلمی کیریئر کا آغاز 1949 میں فلم پہلی بار سے کیا مگر بدقسمتی سے بعض وجوہات کی بنا پار یہ فلم مکمل نہ ہو سکی چند سال انتظار کے بعد 1903 میں انہیں بے درد کے نام سے بننے والے فلم کے ذریعے دوبارہ موقع ملا مگر قسمت نے یہاں بھی ساتھ نہ دیا اور یہ فلم بھی پائے تقبیل تک نہ پہنچ سکی یوں وہ منزل تک پہنچتے پہنچتے رہ گئے اس زوانے میں انہوں نے اپنا ایک فلمی رسالدہ ڈائریکٹر کے نام سے شروع کیا جس کے ذریعے وہ اپنی کلبی اور کلبی تسکین کرنے لگے عدب و صحافت اور شاعری سے لگاؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام شباب کرانوی رکھا کرانوی ان کے ابائی شہر کرانہ کی مناسبت سے تھا شاعری میں وہ تاجور نجیب آبادی کے شاگل تھے جن دنوں وہ فلمی رسالدہ نکال رہے تھے ان کی دوستی فلمی دنیا کے بھائیہ اے حمید سے ہو گئے چنانچہ دونوں نے مل کر سیربین لیمنٹڈ کے نام سے فلم پروڈکشن کا ایک ادارہ قائم کیا اور جلن کے نام سے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا چنان کے ادارہ کار اے حمید تھے اس فلم میں انعیت حسین بٹی اور ایک رقاصہ نادرہ کو مرکزی جوڑے کے کرداروں میں لیا گیا تکمیل کے بعد فلم انیس سو پچپن میں ریلیز کر دی گئی بدقسمتی نے یہاں بھی شباب کرانوی کا پیچھا نہ چھوڑا اور فلم بری طرح فلاپ ہوئی پہلی کوشش پر نکامی نے شباب کرانوی کے حوصلے پس نہ کیے اور انہوں نے اپنے اگلے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا تقریباً دو اڑائی سال کے وقفہ کے بعد انہوں نے بھارتی اداکار راج کپور کے اہم شکل پاکستانی اداکار سید کمال کو لے کر اردو فلم تھنڈی سڑک بنائی یہ کمال کی پہلی فلم تھی تھنڈی سڑک کے ادایتکار بھی اے حمید تھے سید کمال کے مقابل مسررت نظیر کو ہیرون کے کردار میں لیا گیا دونوں میں مزاج کی ہم اہنگی نہیں تھی کیونکہ کمال دل پھینک قسم کا نوجوان تھا اس لئے فلمی لوگوں کو تھنڈی سڑک سے زیادہ امید وابستہ نہ تھی بسا اوقات اداکار اپنے مزاج اور رویہ کے آرتوں اس میار کی اداکاری نہیں کر پتے جو کردار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس کا اثر فلم کے میار پر ضرور پڑتا ہے انیس سو ستامر میں جب فلم ریلیس کی گئی تو اس کا نتیجہ فلمی لوگوں کی رائے کے برقس نکلا فلم بینوں نے اسے بہت پسند کیا خصوصا سید کمال کو راج کپور کی طرح ڈانس کرتے ہوئے بہت پسند کیا گیا تھنڈی سڑک اوسط درجہ میں کامیاب رہی اسی طرح شباب کرانوی کی دریافت سید کمال ایک کامیاب ہیرو کی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا جن طرح سید کمال کراچی کے سٹیج ڈراموں میں کام کرتے تھے ان کی دوستی صحافی علی سفیان افاقی سے ہو گئی دونوں فلم دنیا میں کام کرنے کے شہدائی تھے علی سفیان افاقی سید کمال کو لے کر لاہور کی فلمی دنیا میں آگئے شباب کرانوی سے ملاقات ہوئی تو وہ دونوں سے بہت متاثر ہوئے چنانچہ علی سفیان افاقی کو انہوں نے اپنے ساتھ تھنڈی سڑک کی کہانی لکھنے پر لگا لیا تھنڈی سڑک کی کامیابی نے شباب کرانوی کی حمد بڑھائی اور انہوں نے پوری توجہ فلم سازی پر مرخوز کر دی اے حمید اور شباب کرانوی کی جوڑی نے اگلی فلم انیس سو ساٹھ میں گل بدن کے نام سے بنائی یہ جادوی معضو پر مبنی ایک فلم تھی جس نے سینما دیکھنے والوں کی توجہ حاصل کی گل بدن کے مرکزی کردار اجاز اور مسرد نظیر نے ادا کی ہے فلم نے اوسط درجہ کی کامیابی سمیٹھی گل بدن کی ایک اہم بات یہ تھی کہ رنگیلہ کو بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا پہلی مرکبہ موقع دیا گیا اس وقت تک اے حمید فلموں کی ہدایتکاری کے فرائز انجام دے رہے تھے لیکن اس کے بعد شباب کرانوی نے خود ہدایتکار بننے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سابقہ نکامیوں اور کامیابیوں کا بغور تجزیہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی تینوں فلموں کی کہانیاں سماجی موضوعات سے ہٹ کرتیں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا اس دور میں سماجی اور رومانوی موضوعات پر مبنی فلموں کو پسند کیا جاتا تھا چنانچہ انہوں نے اپنی اگلی فلم سوریہ میں اس بات کا خاص خیال رکھا جو سماجی اور خاندانی مسائل پر مبنی تھی سوریہ کے ہدایتکار وہ خود تھے اور حسب عادت انہوں نے اس فلم میں اسد بخاری کو پہلی برتبہ فلم بینوں کے سامنے پیش کیا جو آنے والے وقت میں پنجابی کے بہترین اور مقبول ترین بلن ثابت ہوئے سوریہ کے مرکزی کردار خبیب اور نیست سلطانہ نے ادا کیے انیس سو اکسچ پہ جب فلم ریلیس کی گئی تو عوام نے اسے خوب پذیرائی بخشی فلم ہٹ ہونے سے شباب کے رانوی کو مزید اعتماد حاصل ہوا شباب کے رانوی نے اپنے علاوہ دیگر ہدایتکاروں سے بھی فلم میں بنوانا شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ فلم پروڈکشن اور جسٹیبیوشن کا اپنا الگ ادارہ شباب پروڈکشنز قائم کر لیا جس کے بینر تلے ادایتکار ڈاؤد چانس سے اس سال ایک سوشل فلم سپیرن بنوائی جس میں منظور اشرف کی جوڑی کو موسیقار کے طور پر متعرف کر آیا منظور احمد اور ایم اشرف دو میوزک کمپوزر تھے جنہوں نے مل کر فلموں میں میوزک دینے کا کام شروع کیا سپیرن کے مصنفوں فلمساز شباب کے رانوی تھے حبیب اور لیلہ نے مرکزی کردار ادا کیے اگلے سال انہوں نے محتاب ڈائریکٹ کی جو باکس آفز پر پسندیدگی کے اعتبار سے سپر اٹھابت ہوئی نیر سلطانہ خبیب علاؤدین اور نغمہ نے نمائی کردار ادا کیے اس فلم میں حضی قادری کا لکھا اور موسیقار منظور اشرف کی موسیقی سے اراستہ ایک خوبصورت گیت گول گپے والا آیا گول گپے دایا علاؤدین پر فلم بند کیا گیا ہے احمد رشدی کے گائے اس گانی کو بے حق پسند کیا گیا بلکہ سال کا بہترین گانہ قرار پایا جس کو نگار ایوارڈ سے نمازا گیا اس کو ریکارڈ کرنے والے ساؤنڈ ریکارڈرس سی منڈوڈی کو بھی نگار ایوارڈ ملا کہتے ہیں فلم محتاب کی آمدن سے شباب کے رانوی نے اپنے فلم سٹوڈیو شباب سٹوڈیوز کی ملتان رول ڈہور پر بنیاد رکھی انیس سو تریسٹ میں انہوں نے حیدر چودری کو پہلی مرتبہ ادائتکار کے طور پر پنجابی فلم تیس مار خان بنانے کا موقع دیا اس سے قبل حیدر چودری متعدد فلموں میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے طور پر کام کر چکے تھے شباب پروڈکشنز کی تیس مار خان کے مصنفوں فلم ساز شباب کے رانوی تھے فلم میں علاہ الدین کو پہلی مرتبہ سولو ہیرو لیا گیا اداکارہ شیرین کو بھی پہلی مرتبہ ہیروین لیا گیا فلم سپر اٹ رہے جس کے بعد حیدر چودری کامیاب ہیدائتکار بن گئے اسی سال شباب کے رانوی نے اپنے ناول درد دل پر مبنی اردو فلم ماں کے آنسو بنائے جس کے ہیدائتکار وہ خود اور فلم ساز احمید تھے بھائیہ احمید کا ان کے ساتھ ایسا ساتھ رہا کہ مرتے دم تک وہ ان کے فلم ساز رہے اگلے سال انہوں نے سوشل موضوعات پر تین فلمیں شکریہ جمیلہ اور عورت کا پیار بنائیں جن کو عوام نے پسند کیا انیس سو پیسٹھ میں ان کی فلم فیشن ہٹ ثابت ہوئی تاہم اگلے سال جنگ ستمبر انیس سو پیسٹھ کے موضوع پر ان کی کوشش بطن کا سپاہی کو پذیرائی نہ مل سکی اس فلم میں انہوں نے مشہور کامیڈین ننہ کو پہلی مرتبہ فلمی دنیا میں متعرف کرایا اس کے بعد ان کی رومنٹک اور میوزیکل فلم آئینہ نے تو پسندیدگی کی دھوم مچا دی خصوصا اس کا میوزک بہت مقبول ہوا مسود رانہ اور آئرن پرمین کا الگ الگ گایا یہ گی تمہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں اور میدی حسن کا گایا گی دلے ویراں ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے ہر زبان پر تھے آئینہ کاروباری اعتبار سے ہٹ رہی ان کی اگلی فلم انسانیت بھی ہٹ رہی اس فلم میں زیبا وحید مراد تارک عزیز اور فردوس نے نمائی کردار ادا کیے یہ ایک ایسے ڈاکٹر کی کہانی تھی جو اپنی جان کی قربانی دے کر ایسے مریض کی جان بچاتا ہے جو اس کی محبوبہ کا شہر ہوتا ہے منظور اشرف کے میوزک نے اس فلم کی کامیابی میں بھی اہم کردار ادا کیا مالا کا گایا اور فردوس پر فلم بند کیا گیا یہ گیر محبت میں سارا جہاں جل گیا ہے زمین جل گئی آسمان جل گیا ہے بہت مقبول ہوا آنے والی فلمیں دل دیوانہ میری دوستی میرا پیاد اور شاہی محل توقعات پر پورا نہ ہوتر سکی شاہی محل ان کی کاسٹیوم فلم تھے ان کے بیٹے زفر شباد بھی فلمی دائریکشن میں قدم رکھ چکے تھے چنانچہ بطور فلم ساز انہوں نے فلم سنگ دل کی ڈائریکشن زفر شباد کے حوالے کی اس دوران موسیقار منظور اشرف کی جوڑی بھی ٹوٹ چکی تھی اور ایم اشرف کو سنگ دل کا میوزک ترتیب دینے کی ذمہ داری مل گئی سنگ دل میں دیپا اور ندیم نے مرکزی کردار ادا کیے جبکہ سائکہ، زرکہ اور مسود اختر کو پہلی مرتبہ کام کرنے کا موقع ملا سنگ دل بھی ہٹ رہے اور اس کا میوزک بھی بہت مقبول ہوا شباب کرانوی کی اگلی دو فلموں تم ہی ہو محبوب میرے اور فسانہ دل کو نقامی کا مو دیکھنا پڑا انیس سو ستر میں ان کی فلم انسان اور آدمی سپریٹ ثابت ہوئی یہ اداکارہ آسیا کی پہلی فلم تھی مین رول زیبا اور محمد علی نے ادا کیے ان کی اگلی فلم انصاف اور قانون بھی ہٹ رہی اس فلم میں بابرہ شریف کی بہن فاخرہ شریف نے پہلی مرتبہ کام کیا انیس سو ہاتر میں ان کی فلم افسانہ زندگی کا ہٹ رہی بازار دل ایک آئینہ اور من کی جیت بھی کامیاب رہی اگلے سال ان کی ریلیز ہونے والی کومیڈی اور میوزیکل فلم پردے میں رہنے دو اور سوشل فلم دامن اور چینگاری سپریٹ ثابت ہوئی انیس سو چوہتر میں آئینہ اور صورت بھی سپریٹ رہی انیس سو پچھاتر میں انہوں نے ایک ایسی رومنٹک اور میوزیکل فلم میرا نام ہے محبت بنائی جس نے پسندیدگی کے اعتبار سے دنیا میں دھوم مچا دی صرف چین میں کئی سال تک سینماوں میں زیرے نمائش رہی اس فلم میں انہوں نے عدتارہ فاخرہ شریف کی چھوٹی بہن بابرہ شریف جو اس وقت ٹی وی اشتہارات میں کام کر رہی تھے کو ٹی وی آرٹس گلام و خیدن کے مقابل مرکزی کردار میں لیا عوام نے دونوں کی جوڑی کو بے حد پسند کیا اس سپر ایٹ فلم کا میوزیک بھی ایم اشرف نے ترتیب دیا جو بہت مقبول ہوا خصوصاً میدی ایسن کا گایا یہ گانا تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیٹھ جائے ہر زبان پر تھا شباب کرانوی نے اپنے فلمی کیاریئر میں جتنی فلموں کی ڈائریکشن بھی وہ تمام اردو میں تھی چبکہ پنجابی فلمیں انہوں نے دوسرے ڈائریکٹر سے بنوائیں شباب کرانوی کی فلموں کی ایک لمبی فیرست ہے جن کا تفصیل سے ذکر کرنا ممکن نہیں تاہم ان کی یہ فلمیں بھی قابل ذکر ہیں جن میں انسان اور فرشتہ دیوار نشیمن رب دی شان سچا جھوٹا شکوا وقت انمول محبت بروسہ دامن وعدے کی زنجیر دو راستے لا جواب آئینہ اور زندگی اور یہ زمانہ اور ہے شامل ہے وعدے کی زنجیر میں انہوں نے فلم سٹار انجمن کو متعرف کر آیا جس نے آسیہ کے بعد سینما کے دنیا پر راج کیا شباب کرانوی نے بطور سٹوری رائٹر بہترین فلمی کہانیاں لکھیں اور بطور نغمہ نگار یادگار گیت تخلیق کیے شباب کرانوی اپنے تیس سالہ فلمی کیریر میں انتالیس فلموں کے ادائدکار تیس کے فلم ساز تریسٹھ فلموں کے مصنف اور چھتر فلمی گیتوں کے شاعر تھے انہوں نے کسی پنجابی فلم کی دائریکشن نہیں دی لیکن پانچ پنجابی فلموں کی کہانیاں لکھنے کے علاوہ چار پنجابی فلمیں بنائیں ان کے دو بیٹوں زفر شباب اور نظر شباب نے بھی والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یادگار فلمیں بنائیں شباب کرانوی نے جن ادائکاروں کو اپنی فلموں کے ذریعے متعرف کرایا ان میں کمال بابرہ شریف غلام محیدین ننہ آلیہ علی ایجاز فرہ جلال شاہستہ کیسر تلت حسین جمشید انساری اور انجمن سر فرستیں ان کے دو شیری مجموعے موج شباب اور بازار صدا کے نام سے شائع ہوئے انہوں نے شباب سٹوڈیو کے نام سے ایک فلم سٹوڈیو بھی تعمیر کیا لیکن فلمی سرگرمیوں کے حوالے سے زیادہ آباد نہ ہو سکا وہ سمناباد لاہور میں رہتے تھے جہاں آج بھی ایک چوک کو ان کے نام کی مناسبت کی وجہ سے شباب چوک پکارا جاتا ہے شباب کرانوی مرتر دم تک فلمی سرگرمیوں میں مصروف رہے یہ انمول اور لا جواب فلمی شخصیت دل کا ساتھ چھوڑ جانے کی وجہ سے پانچ نومبر انیس سو بیاسی کو اس دارے فانی سے کوچھ کر گئی شباب کرانوی کو آہاتہ میں تفن کیا گیا وقت کی کمی کے بعد ہم ان کی کئی فلموں کا ذکر نہیں کر سکے جس کے لیے ہم معذرت خواہ